بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانی و السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ تمام لوگوں کو علم ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں ملک کی بہت خطرناک اور کشیدہ صورتی آلہ ہے آج رات چاند رہا آتا ہے لوگ کل عید کی خوشیاں منانے کے چکر میں کچھ لوگ گو گو کا شکارہ آج بھی افتجازی مزارع کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور جو مجودہ حکم رہا ہے وہ مذہبی کار کو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کو آپ کے ملک کو سلامت رکھے جو مضروری بات کرنی چاہتا ہوں وہ یہ گزارش ہے کہ عمران خان تو ایک کاؤز کو لے کے نکلا تھا کہ میں اپنے ملک کی عوام کو اور اپنے ملک کو کسی کی غلامی میں نہیں جانے دوں گا اور نہ غلامی کروں گا نہ کرنے دوں گا تو اس کے خلاف عدم اعتماد آئی عدالتوں کے ذریعے اس کو نکالا گا وہ ساری عوام کو پتا ہے وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں چاہتے ہیں کس نے وزیراعلا بننا ہے کس نے نہیں بننا بزدار نے بننا ہے یا حمزہ نے رہنا ہے یہ بھی فل کوٹ بینچ بننے والا ہے عید کی چھوٹیوں کے بعد یہ جو مسجد نبوی کا معاملہ ہوا تھا اس کی ہم کہتے ہیں کہ بار بار جتنی مضمت کی جائے وہ کام ہے اور کارپی رہے ہیں اس کے بارے میں یہ جو تمام ٹی وی چینلوں کو بار بار ایشو اٹھایا جاتا ہے یہ چالیس لوگوں کے جو وزیروں مشیروں کی فوج برتی ہو گئی ہے بارہ پالٹیوں کے مختلف رنگ رنگ ہیں یہ اچار کی پھاڑییں کٹھیں ہیں ہر کو اپنا اپنا باشن بیجتے ہوئے اینڈ پہ آ جاتا ہے کہ جی عمران خان نے فتنہ پھلایا عمران خان فتنہ ہے یہ مذبی معاملات میں یہ کیا جہانبار کے ادھر بیج دی ہے لندن سے آگے وہ خدا کے واسطے جن لوگوں نے ادھر میرے نبی کے در اقدس کے اندر ہلڑ بادی کیا خدا ان کا بیڑا غرق کرے گا ہم پہلے دن سے مذبت کر رہے ہیں آئیتہ کر رہے ہیں شیخ رشید نے بھی کہہ دیا کہ جس نے وہ حرکت کیا خدا ان کی ساتھ نصروں کا بیڑا غرق کرے یہ مذبت سے بڑھ کر لفظ ہے دوسری بات میں ضروری اپنی عبام سے یہ کرنی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو نعرے لگائے چور چور کی تو انہوں نے میرے نبی کے دار کی بےورنٹی کی جو بلاول کے نعرے لگ رہے تھے چاہے وہ وزیر اعظم کے لگ رہے تھے وہ بھی نعرے لگ رہے تھے بلاول پٹرو وزیر اعظم اس کی ویڈیو بھی ویرل ہوئی ہے کیا وہ گستا ہی نہیں ہے میرے نبی کے دار کی ہم سب بطور مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کے دار کے اوپر تو اونچا سا لینے کی کسی فرشتوں کو کسی سوابہ کرام کو جاست نہیں ہے ادھر اگر کسی نے چور کہا تو وہ بہت بڑی گستا ہی خدا ان کو پر لنگت بیٹھے تو جو وزیر اعظم کے نعرے لگا رہا میرے نبی کے دار پر وہ سیاست والا دار نہیں ہے وہ بھیق مانگنے والا دار ہم لوگ ادھر بھیق مانگنے جاتے ہیں چاہے کیونکہ اقتدار کی مانگنے جائے چاہے کو اپنی بخشش کی بھیق مانگنے جائے ادھر بہکاری جاتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں جاتے اس کا معاملہ کیوں نہیں ہائی لیٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ درج کیے جا رہے دوسری بات میں یہ کرنی جاتا ہوں رانیہ سناولہ صاحب اور میاں جویل لطیف صاحب میاں جویل لطیف صاحب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ میرے لئے قابل اخترام ہو آپ پہچانو یا نہ پہچانو ہمارے پرانے ساتھیوں ہوں سے کچھ دو سال سینئر ہو آپ مسلم سٹوڈنٹ فرنیشن میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے آپ بھی فتنہ فساد کی ٹی وی کو پر آکے باتیں کر رہے ہو لہذا آپ جیسے ذہن لوگوں سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی رانیہ سناولہ نے مذہبی کار کھیلنے کی کوشش کی ایسن اقبال نے کھیلنے کی کوشش کی جس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے کیونکہ لوگ ادھر مجود ہی نہیں ہیں تو ان کے خلافی در پاکستان میں مقدمہ درج کیا جارہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی اتحادی جماعت کے سرکردہ سابق سینٹر ہے یہ مجود ہے فرط اللہ بابر اس نے بھی آپ کے مقدمات کی مذہبت کیا آج ٹی وی کو پر آکے جو زرداری کا رائٹ آئند ہے وہ خدا کے بندوں پہلے تو آپس میں آپ لوگوں کی نہیں بن رہی آپ ملک کو خون ریدی جانگ کی طرف لے کے جا رہے ہو عوام کو رلیو کیا دے رہے ہو آپ یہ جو مقدمے درج کرو آرہے ہو بلا وجہ کتنی سخت دفعات لگا رہے ہو کہ تین سو پچانوے تین سو چھینوے جس کی سزائے موت ہے تو کیا لوگوں کی مقدمات اسی طرح درج ہوتے ہیں لوگوں کے گروہ میں ڈکیٹیوں کے دوران لوگوں کی ماں بیٹوں کی اس طرح لڑ جاتی ہیں میری پولیس مقدمہ نہیں درج کرتی اوپر سے آپ کہتے ہو عوام جدر کو جا رہی ہے وہ مقدمہ درج ہو رہے ہیں ہم تو کرواتے نہیں ہیں رانت صاحب آپ کے شہر سے کام شروع ہوا ہے آپ کہتے ہو کہ میں شیخ رشید کو تیری تلی کھڑکا دیں گا یہ اس کا کیا مطلب ہے آپ اس کو سیدھی سیدھی دمکی دے رہے ہو تو یہ قتل کروا دوں گا آپ کا جاکہ اس لیے کھلا ہوگا ہے کہ آپ نے پنجاب کے لہور کے اندر پہلے بھی وزیریک قنون ہوتے ہوئے چودہ پندرہ لوگوں قتل کروا ہے جس میں ہماری ماہیں بینے بیٹی ہیں تھی آپ کا کچھ نہیں بنا آپ اسی روش کی طرف جا رہے ہو اگر آپ آپ نے مذہبی کارٹ کو سیاست کے ساتھ جوڑتے ہوئے عوام کی خون ریزی کروایی عید کے بعد خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کروایی رہنہ صاحب اس کے اندر آپ کی حکمران آپ کے یہ چالیس وزیر آپ کے یہ بارہ مشترکہ پارٹیوں کے لیڈران اسی آگ میں جال جائیں گے خدا کے باستے اپنے اوپر اپنے بچوں کو پر بائیس کروڑ عوام کے اوپر پاکستان کو پر تر سکھاؤ اس خون ریزی جنگ سے بچنا ہے تو فوری طور پر الیکشن کی طرف چلے جو آخری بات میں کرنے جاتا ہوں آپ کہتے تھے عمران خان کی حکومت سیلیکٹڈ ہے اس کو عدالتوں کے ذریعے جل ہی اتمی اعتماد کے ذریعے آپ لوگوں نے نکال دیا آج جس ملکوں کے آپ دورے کر رہے ہو جس ملک کی غلامی اختیار کر رہے ہو تو سعودی عرب والوں کے گلف نیوز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو سیلیکٹڈ کہتے تھے انہی لوگوں کے بورڈ سے آپ آگے بیٹھ گئے ہو یہ ان کی اخبار کے اندر اداریہ لکھا ہوا ہے یا خبر ہے وہ بھی پڑھ لو آپ آج فوکس نیوز کے اوپر امریکہ کے اندر جو خبریں چار رہی ہیں ان کے وہ اینلیسٹ ہیں جن کو ہم تذریعہ نگار کہتے ہیں کہ ہم نے وہ عدم اعتماد کروا ہی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں عمران خان کی بات تو سچ ہو گئی آپ کے مذہبی کارکو تو عوام میری نے مسرد کر دیا ہے نبی کی شان میں میری بائیس کروڑ عوام گستاہی کبھی پرداشت نہیں کر سکتی جن لوگوں نبی ادھر بلاول کے حق میں یا میہ شباہ شریف کے خلاف نعرے لگایا ہیں وہ دونوں لوگی جہنمی ہیں نبی کے درک کے اندر ہلڑ بادی نہیں ہو سکتی چاہے کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو تو رانہ صاحب یہ مذہبی کارڈ کو استعمال نہ کرنے کی کوشش کرو آپ لوگوں کے بقاوے میں لوگ نہیں آئیں گے آپ کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا وہ غلط تھا وہ جو منشاعت کا مقدمہ تھا وہ غلط تھا میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں مگر آپ اپنی انات کے لیے اپنی ذاتی دشمنی کے لیے عمران کے خلاف یا کسی اور کے خلاف زوم انی جملے یعنی کہ سخت جملے گالیوں والے جملے کسی کو برا کہنا لانٹی کہنا فلانا کہنا کنجر یہ ہر جاؤ یہ آپ نہ رانہ پن سے باہر آؤ بطور ایک مسلمان محببتن پاکستانی ہونے کے ناتے اس عوام کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے الیکشن کی طرف چلے جو میں پاک فوج سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کے غلط فیصلوں نے یہ ملک کو ایک بہت نازک موڑک کے اوپر کھڑا کر دیا ہے تو آپ آئیں اپنا کردار ادا کریں ملک اور قوم کو اس قوم کو خانہ جنگی سے بچائیں نہ کہ عید کے بعد سرکوں کو پر لاشے پڑی ہوں رانہ صاحب کا یہی مشن ہے کہ لاشے پڑی ہوں مرشلہ لگ جائے کہ ہم نے اقتدار تو لینا تھا وہ لے لیا اگر آپ عوام کے اس ملک اور قوم کے درد ہیں تو رانہ صاحب آپ فوری طور پر عید کے بعد الیکشن کا اعلان کریں نگران سیٹر بنائیں اپنے حلقوں میں جا کے الیکشن لڑیں عوام اب آپ کے بقاوے میں نہیں جائے جی عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بائیس کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے بائیس کروڑ عوام آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے عمران خان کا میں ساتھ دینا ہوا کیونکہ وہ سامراجی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ آئین پاکستان کی اور قانون کی بالا دستی کے لیے ان بارہ لوگوں کے خلاب بارہ گباروں کے خلاب مدانی عمل میں ہے میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں آل پاکستان مسلم علی کا کارکن ہوں کارکن رہوں گا مگر جو پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے بارہ کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ لڑے گا میں غیر مشروع طور پر اس کا ساتھ دوں گا مگر مفاد پرستوں کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں دوں گا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات